دیکھیں میرا اپنا اپنینن اس کے اندر بڑا کلیر ہے اگر ہم آرٹیکل وان نائنٹی ون آف کانسٹویشن پڑھتے ہیں تو وہ سپیسیفک پاوز ریلیگیٹ کرتا ہے سپریم کورڈ و پاکستان کو کہ وہ اپنے رولز خود بنائے اور امنٹ کرنے سو اس کے اندر یہ ہے کہ نینٹین ایٹی کے جو سپریم کورڈ کے رولز ہیں اس کو امنٹ کرنے کا استیار اگر آپ نے اس کے اندر امنٹ کرنی تھی تو پہلے تو آپ کو لیجسلیشن کرنی چاہیے تھی کانسٹویشن امنٹ کرنی چاہیے تھی کانسٹویشن امنٹ میں وان نائن ون کے اندر کچھ ایڈیشن یا کچھ سبسلیکشن جو بھی آپ نے کرنا تھا وہ ہوتی with the approval of two third majority then اس کے بعد یہ proper implement ہوتا اگر وان نائن ون اپنی جگہ سٹیل موجود ہے اور آپ یہ نیا بل لے کر آ جاتے ہیں تو یہ contradiction جنم لے لے گی اور یہ ایک نیا آپ کا میں کہتا ہوں پندورا باکس کھل جائے گا کہ آپ کا اگر وان نائن ون آرٹیکل اگزسٹ کر رہے ہیں اور اس میں امنٹ نہیں کی اور اب رولز بل لا کے اور سپریم کورٹ کے رولز سینج کر رہیں گے تو وان نائن ون کے اندر یہ مداخلت ہوگی یہاں پر بل تو لائے گیا لیکن آئین کرمین کے لیے تو آپ کو مجارٹی چاہیے ہوگی وہ ہے نہیں ہے تو پھر تو بل نہیں کے ذریعے کام کیا جائے گا دیکھیں جو constitution ہے جی وہ ہمارا دستور جو ہے وہ سب سے سپریم بک ہے یہاں پر اور اس کو amendment کا طریقہ کا رکھا گیا اور اس کی amendment کے لیے two third majority رکھی گیا اسی لیے کہ عام فہم عام جو آپ کی صادہ ایک سیریت سے کوئی بھی amendments constitution کے اندر نہ ہو کیونکہ وہ آپ کی basic book ہے اور اس کے تحت آپ نے سارا rule of business اپنے آگے settle کر لے سو اسی لیے اس کے لیے two third majority جو ہے وہ رکھی گئی ہے تاکہ ایک افہام و تفہیم کے ساتھ ایک sense develop ہو اور جو majority ہے وہ prevail کریں اب آپ کی جو آجاتی ہے constitution کے مطابق اس کو amendment کرنے کے لیے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دو سو اٹھائیس members two third majority مضب تین سو بیتالیس کے عوان میں سے دو سو اٹھائیس ہوں گے تو وہ ہوگی otherwise اس سے زیادہ ہوں گے تو وہ کرے گا otherwise نہیں ہو سکتی تو that's it کہ میرا point بھی یہی ہے کہ آپ کو one ninety one میں amendment کرنے کے لیے پہلے majority چاہیئی تھی آپ نے منظور کر دیا ایک بل جس بل کی میں نہیں سمجھتا ہوں گے کوئی افادیت ہو اس کے اندر سے